اللہ اکبر اللہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بار دیکھا کہ ایک ایسا نور چمکا جس کی روشنی آسمان تک پھیل گئی ہے پھر اس نور سے ایک شکل و صورت ظاہر ہوئی اور اس میں سے آواز آئی اے عبدالقادر میں تمہارا رب ہوں جاؤ میں نے تم کو نماز ماف کر دی اور حرام چیز تم پر حلال کر دی غوثیازم نے یہ سن کر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ کا اتنا فرمانہ تھا کہ وہ نور تاریکی میں بدل گیا اور وہ شکل و صورت ایک دوہ سا بن گئی اور پھر آواز آئی اے عبدالقادر میں شیطان ہو تم میرے داو سے اپنے علم و فضل کی وجہ سے نکل گئی ورنہ میں اس داو سے ستر سے زیادہ صوفی علماء اور بزرگ کو گمراہ کر چکے ہیں آپ نے فرمایا یہ تمہارا دوسرا داو ہے مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ کے فضل نے بچایا ہے غوثیازم نے فرمایا میں دینی علم کی تکمیل کے بعد تیس سال تک عراق کے جنگلوں اور بیابانوں میں گومتا رہا نہ مخلوق مجھے جانتی تھی نہ میں مخلوق کو جانتا تھا میرے پاس جنات ببوت وغیرہ تعلیم کے لئے آیا کرتے تھے میں انہیں اللہ کا کلام پڑھایا کرتا تھا کبھی کبھی شیطان بھی میرے پاس آتا تھا اور مجھے دمکی دیتا تھا اگر میں یہاں سے نہ گیا تو وہ میرا برا حشر کر دے گا مگر جب میں اسے تمانچا مارتا تو وہ باگ جاتا لا حولہ پلتا تو وہ باگ جاتا ایک مرتبہ شیطان انتہائی خوفناک صورت کے ساتھ میرے سامنے آیا اس کی بو ہزاروں میل تک پیلی ہوئی تھی پھر وہ انتہائی مکاری سے کہنے لگا میں تمہاری قدموں میں رہ کر تمہارا خدمت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم نے میری ذریعیت یعنی اولاد کو تکہ مارا ہے میں نے اسے سختی سے چلے جانے کا حکم دیا مگر اس نے انکار کر دیا پھر اسی لمحے ایک غیبی ہاتھ ابلیس کے اوپر آ کر پڑا اور وہ زمین میں دنستہ ہوا چلا گیا موسیقی